نظرینِ گرامی کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ جس مہینے میں پیدا ہوئے یہ آپ کے لیے صرف قسمت والا، اچھائی والا اور گڑلک والا مہینہ ہی نہیں ہو سکتا بلکہ یہ آپ کو کئی محلک ترین بیماریوں میں بھی مبتلا کر سکتا ہے یعنی ہمارے ہاں بہت سے لوگ یہ تو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ جس تاریخ کو جس دن، جس سال، جس مہینے میں اور دن کے جس حصے میں پیدا ہوئے اس کا اثر ان کی قسمت پر اور آنے والی زندگی پر کیا پڑے گا لیکن شاید ہی کوئی یہ جاننے کی کوشش کرے کہ وہ جس مہینے میں پیدا ہوا تو اس پر کون سی بیماریاں اور پریشانیاں حملہور ہو سکتی ہیں شاید آپ نے بھی کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی ہوگی لیکن آج کی ہماری اس انفرمیٹیو ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ جس مہینے میں پیدا ہوئے تو آپ پر کون کون سی بیماریاں حملہور ہو سکتی ہیں لہٰذا احتیاط علاج سے بہتر ہے تو ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا اور غور سے سننے گا آگے بڑھنے سے قبل آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کومنٹ سیکشن میں اپنی پیدائش کا مہینہ بھی لکھیے گا اور یہ ضرور بتائیے گا کہ کیا ان میں سے کسی بیماری کا سامنا آپ کو بھی کرنا پڑا ہے یا آپ اب تک محفوظ ہیں نظرین گرامی پیدائش کا مہینہ لوگوں کے خیال کے مطابق ان کی قسمت پر صرف اثر انداز ہو سکتا ہے اور خاص طور پر جو لوگ ستاروں کی چالوں پر یقین رکھتے ہیں وہ اپنی پیدائش کا مہینہ اس وجہ سے بھی یاد رکھتے ہیں کہ اس کی مدد سے وہ اپنا ہوروسکوب دیکھ سکتے ہیں لیکن اس حوالے سے کولمبیا یونیورسٹی کے سائنس دانوں نے نیو یورک میں ڈیٹا کی بنیاد پر ایک تحقیق کی ہے جس کے مطابق پیدائش کا مہینہ اور مختلف بیماریوں کا آپس میں کیا تعلق ہو سکتا ہے اس کو جاننے کی کوشش کی گئی ہے یہ تحقیق جرنل آف امریکن میڈیکل اسوسییشن میں سامنے آئی تو اس نے کئی رازوں سے پردہ اٹھا دیا سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ وہ لوگ جو جنوری میں پیدا ہونے والے افراد ہیں اگر آپ بھی جنوری میں پیدا ہوئے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا جنوری میں پیدا ہونے والے افراد یہ جان لیں کہ یہ صرف سال کا ہی سر ترین مہینہ نہیں ہوتا بلکہ یہ سال کا پہلا ماں بھی ہے اس مہینے میں پیدا ہونے والے افراد عام طور پر اوسط سے کچھ بہتر صحت کے حامل ہو سکتے ہیں تحقیق کے مطابق ایسے افراد دل کے امراض سے کافی حد تک محفوظ رہتے ہیں یا پھر ایسے افراد میں کارڈیو ویسکولر بیماریوں میں مبتلا ہونے کے امکانات کم پائے جاتے ہیں تاہم یہ افراد شیزوفینہ اور بائی پولر ڈیس آرڈر جیسے نفسیاتی مسائل کا شکار انتہائی آسانی سے ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ ان لوگوں میں مرگی میں مبتلا ہونے کے بھی امکانات پائے جاتے ہیں مہینے کی جن افراد کی پیدائش کا مہینہ فروری ہو تو ان میں سے اکثر افراد پیدائشی طور پر کمزور اور مختصر وجود کے حامل ہوتے ہیں مگر اس کے باوجود صحت کے حوالے سے یہ کافی مضبوط قوتیں مدافت رکھنے والے ہوتے ہیں اور آسانی سے یہ بیماریوں کا شکار بھی نہیں ہوتے خاص طور پر فروری میں پیدا ہونے والے افراد کا سانس کی بیماریوں اور تولیدی بیماریوں میں مبتلا ہونے کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ مضبوط اصاب کے حامل ہوتے ہیں اسی وجہ سے نفسیاتی مسائل سے بھی عام طور پر دور رہتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں سال کے تیسرے مہینے مارچ میں پیدا ہونے والے لوگوں کی مارچ کے مہینے میں پیدا ہونے والوں کے استقبال کے لیے بہار کا موسم چونکہ موجود ہوتا ہے جو کہ سورج کی تمازت سے بھرپور ہوتا ہے ایسے افراد اس حوالے سے بہت نازک پائے جاتے ہیں ان کو جلد بخار چڑ جاتا ہے ایسے افراد ساری زندگی اس حوالے سے بہت نازک ہوتے ہیں اس کے علاوہ ان کو اپنے کارڈیو ویسکولر نظام کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے ان کا دل اس حوالے سے بہت نازک ہوتا ہے اور ان کو ویٹیمنٹ ڈی کا استعمال تو لازمی کرنا چاہیے ناظرین گرامی اب بات کرتے ہیں اپریل کے مہینے میں پیدا ہونے والے افراد کی تو یہ بہت صلاحیتوں کے حامل ہوتے ہیں اسابی طور پر یہ افراد بہت باسلاحیت ہوتے ہیں اور مضبوط اساب کے باعث ان کی دماغی بیماریوں میں مبتلا ہونے کے امکانات بھی کم ہوتے ہیں تاہم مارچ میں پیدا ہونے والے افراد کی طرح یہ لوگ بھی کمزور کارڈیو ویسکولر نظام کے حامل ہوتے ہیں جس کے باعث دل کے مرض میں مبتلا ہو سکتے ہیں اور جلد ہی ایسی بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ افراد حازمے کے مسائل کا بھی سامنا کرتے ہیں اب سال کا پانچوہ مہینہ مئی میں پیدا ہونے والے افراد کو مصبت طرز فکر کے سبب بہت خوش قسمت تصور کیا جاتا ہے یہ بہت مضبوط اساب اور جسم کے حامل ہوتے ہیں اس وجہ سے عام طور پر کسی بھی بیماری کے حوالے سے خطرے کا کم ہی شکار ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی پیدائش کا مہینہ ان کو بازوقات ڈپریشن میں مبتلا کرنے کا باعث بن سکتا ہے مگر اپنی مصبت فکر کے سبب یہ جلد ہی اس کا بہادری سے مقابلہ کر کے اسے شکست دے دیتے ہیں اب ناظرین گرامی بات کرتے ہیں سال کے چھٹے مہینے یعنی جون میں پیدا ہونے والے اگر آپ بھی جون میں پیدا ہونے والے ہیں تو یہ جان لیجئے کہ اس مہینے میں پیدا ہونے والے بچے قدرتی طور پر مضبوط نظام مضافت کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں ان کا پیدائش کا مہینہ جون ہوتا ہے جو کہ موسم کے اعتبار سے گرم ہوتا ہے اور اس سبب اس موسم میں پیدا ہونے والے بچوں کے موڈ سونگز بہت زیادہ ہوتے ہیں اس مہینے میں پیدا ہونے والے افراد سانس کی بیماریوں اور کارڈیو ویسکولر بیماریوں کا آسانی سے شکار ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں کو تولیدی نظام سے منسلک بیماریوں سے خصوصی تحفظ حاصل ہوتا ہے مگر اس مہینے میں پیدا ہونے والے افراد کو اپنی بینائی کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے ورنہ یہ نظر کے مرض میں مبتلا ہو سکتے ہیں اب ناظرین اگرامی جولائی کی بات کریں تو اگر آپ بھی جولائی میں پیدا ہوئے تو جان لیجئے کہ ایسے افراد اکثر الٹے ہاتھ سے کام کرنے کے عادی ہوتے ہیں اور سخت محنت کے بھی عادی ہوتے ہیں عام طور پر ان افراد افراد کو صحت کے حوالے سے خصوصی تحفظ حاصل ہوتا ہے مگر ایک خاص چیز جو اس مہینے کے حامل افراد میں ہوتی ہے اور وہ یہ کہ ان افراد کا دیر سے بلوغت کی عمر کو پہنچنا عام بات ہے پیدائش کے اس مہینے کے اثرات کے سبب ایسے افراد میں بلوغت کی نشانیاں دیگر بچوں کے مقابلے میں دیر سے ظاہر ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ موسم کی شدت کے سبب اس مہینے میں پیدا ہونے والے بچے سانس کی الرجی کا شکار جلدی ہو جاتے ہیں اور یہ سلسلہ تا عمر جاری رہتا ہے اگر آپ ساتھویں مہینے کے بعد آٹھویں یعنی اگست کے مہینے میں پیدا ہوئے تو جان لیجئے کہ آپ مصبت طرز فکر کے حامل ہوتے ہیں یہ لوگ حکومت کے لیے پیدا ہوتے ہیں مگر لوگوں پر ان کا موڈ حکومت کرتا ہے اور یہ اس کے غلام ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اکثر بائی پولر ڈس آرڈر کا شکار ہو کر نفسیاتی مرض کا شکار ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایسے افراد جن کی پیدائش کا مہینہ اگست ہوتا ہے یہ جنسی حوالوں سے بھی کافی آرام طلب ہوتے ہیں یہ جنسی معاملات میں ان کی صحت اکثر مسائل کا شکار رہتی ہے اور بلوگت میں تاخیر کا بھی شکار ہوتے ہیں ناظرین گرامی ستمبر میں پیدا ہونے والے لوگ بہت نازک مزاج افراد ہوتے ہیں اور صحت کے معاملات میں اکثر مسائل کا سامنا ہی کرنا پڑتا ہے جن میں کبھی ڈپریشن کبھی سانس کی بیماریوں کا شکار ہونا اور اس کے علاوہ ایسے افراد کارڈیو ویسکولر بیماریوں یعنی دل کی بیماری کا فوراں شکار ہو جاتے ہیں جبکہ اکتوبر میں پیدا ہونے والے لوگ تو پیدائشی طور پر ہی کھیلاری ہوتے ہیں یہ بلند قد و کامت کے حامل ہوتے ہیں مگر اکثر بیماریاں ان کے پیچھے ہوتی ہیں مگر خاص طور پر ان کا دل بہت مضبوط ہوتا ہے اس وجہ سے ان کو دل کی بیماریوں کا خطرہ کم ہی رہتا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ ہاتھ ساتھی طور پر کیلو مکوڑوں کے کاٹنے سے یہ سب سے زیادہ شکار ہوتے ہیں پیدائش کا مہینہ جو اکتوبر ہو تو وہ لوگ یہ جان لیں کہ وہ اکثر اپنی ایڈوینچر نیچر کی وجہ سے کسی نہ کسی ایکسیڈنٹ یا حادثے کو خود دعوت دیتے ہیں اور اب بات کر لیتے ہیں علامہ اقبال کی پیدائش اور پروین شاکر کے مہینے نومبر کی نومبر میں پیدا ہونے والے افراد کو ڈپریشن کا خطرہ بہت کم ہوتا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ بہت نازک ہوتے ہیں اور اکثر بیماریوں کا شکار رہتے ہیں اس کے ساتھ یہ لوگ موڑ کے اتار چڑھاؤ کا بھی شکار رہتے ہیں پیدائش کا مہینہ اگر نومبر ہو تو ایسے لوگ سانس کی بیماریوں کا آسانی سے شکار ہو جاتے ہیں جبکہ دل کی بیماریوں سے ان کو ایک خاص تحفظ ہوتا ہے یہ بہت منفی سوچ کے حامل لوگ ہوتے ہیں اور انتہاد درجے کے جذباتی جو کہ صحت کی مثائل کا بھی شکار ہو سکتا ہے اب بات کرتے ہیں سال کے آخری مہینے کی گرمی کے موسم کے برخلاف دسمبر میں پیدا ہونے والے لوگ دنیا کے ایسے کمیاب لوگوں میں سے ہیں کیونکہ ان کو آسانی سے پریشان کیا ہی نہیں جا سکتا پیدائش کا مہینہ دسمبر ہے تو جان لیجئے کہ عام صحت کے حوالے سے اس حساب سے آپ اہم ہیں کیونکہ اس مہینے میں پیدا ہونے والے افراد کا تولیدی نظام نازک ہوتا ہے اور اکثر دسمبر میں پیدا ہونے والے افراد اس قسم کے مسائل کا شکار رہتے ہیں نظرین گرامی یہ تمام اداد و شمار نیو یورک میں ایک ڈیٹا بیس کی بنیاد پر اکٹھے کیے گئے ان مہینوں کے جو مسائل بتائے گئے کیا آپ میں بھی پائے جاتے ہیں اپنی پیدائش کا مہینہ اور مسئلہ کومنٹ سیکشن میں ضرور بیان کیجئے گاہ